السلام علیکم ویلکم ٹو افسازور کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپولی سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور روزے آپ لوگ کے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے تو آئیے چلیے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ویلوگ میں نے دوپہر کے ٹائم سٹارٹ کیا تھا محمد حسین کو فریش کر کے سلا دیا تھا اس کے بعد میں کچن میں آگئی تھی اور آج میں بنا رہی ہوں پٹاٹو سنیکس بہت اچھے اور بہت ایزی سی ریسپی ہے اور سپیشلی بچوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو آپ لوگ گھر میں ایک بار ٹرائے کر کے بچوں کو ضرور دیجئے گا سب سے پہلے میں نے آلو کو بوائل کر کے اس کو بہت اچھا سا میش کر لینا ہے کمپلیٹلی میش کر لیجئے گا پھر اس میں میں نے لہسن پاوڈر ادرک پاوڈر بلیک پیپر اور چکن پاوڈر اور سال ڈالا ہے ان سارے سپائس کو ڈالنے کے بارد بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پٹاتو کمپلیٹلی میش ہونے چاہیے ساتھ میں میں نے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیت تھوڑا سا شامل کیا اب میں اس کے اندر کان فلاور ایڈ کر رہی ہوں اور کان فلاور اتنا ایڈ کرنا ہے کہ اس کی ڈو بن جائے یہ ٹو سپونز بنا ایڈ کیے تھے یہ کام تھے جب میں نے اس کو مزید اور کان فلاور ڈال کا ڈو کی صورت میں لے آئی اب یہ کہ میں اس کے چھٹے چھٹے سے سنیکس بنا لوں گی شیپ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی دے سکتے ہیں میں نے کچھ اس طرح کی شیپ دی تھی آپ اپنے حساب سے اس کو شیپ دے سکتے ہیں اور یہاں میرے سارے سنیکس بن کر ریڈی ہیں ان کو میں کچھ دیر کے لیے اٹلیس ٹین منٹس کے لیے میں اس کو فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ سیٹل راؤن ہو جائے اس کے بعد جوہن کو فرائی کریں گے اب ہم اپنی نیکس ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ریسپی آج میں بنا رہی ہوں چکن کے پکوڑے تو چکن کو میں نے اس کوائر کی شیپ میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے میں نے چکن کے پیسز کو تھوڑا چھوٹے میں کٹ کیا ہے آپ اپنے حساب سے کٹ کر لیجئے گا اس میں میں نے لہسن اندرب کا پیسز شامل کیا ہے چلی ساس سویا ساس سالٹ ایڈ کروں گی اور بلیک پیپر ایڈ کروں گی ساتھ میں تھوڑی سی لال مرچ بھی ایڈ کریں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے مرینیٹ کر کے اپنے رکھ دینا فریچ میں ہم اس کا بیسن کا مکسچر ریڈی کر لیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے بیسن ٹو ٹیبل سپون بھر کے پھر ساتھ میں میں اس کے اندر کاؤن فلاہر ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں چاہے گا ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا سا سالٹ اور بلیک پیپر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پانی کے ساتھ پہ اس کا بیٹر تیار کر لیں گے اور بیٹر اس کا بہت زیادہ تھک نہیں ہونے چاہیے اور نہیں بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں یہاں ہمارا بیسن کا مکسچر بھی ریڈی ہو چکا ہے چلیں جی اب باری آ جاتی ہے فرائنگ کی تو سب سے پہلے تو میں نے آئل کو پری ہیٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس کے اندر پٹاٹو سنیکس ڈال رہی ہوں اور فلیم آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے اچھا یہاں میرے ساتھ ایک بلنڈر یہ ہو گیا تھا کہ جس ٹائم میں فرائنگ کر رہی تھی اس ٹائم پہ ہماری لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے میں اپنا نہ تو تھامنیل رڈی کر سکی اور نہ ہی میں آپ لوگ کو فائنل لوگ دکھا سکوں گی آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم پہ ہی بنانا ہے اور جب یہ بلکل گولڈر براؤن ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان کو نکالے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے گولڈر براؤن ہونے لیکن یہ خود سے ہی موو ہو کے اوپر آنا شروع جائیں گے اور جو ہے پھر جب آئس 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 آئن کا کلر چینج ہونے لگے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے یہاں ہمارے پٹاٹو سنیکس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر جو ہے وہ گولڈر آنا شروع ہو گیا پھر میں انہیں یہاں سے نکال لوں گے اور ڈیش آؤٹ کر لوں گی ہاں ڈیش آؤٹ کرتے وقت میں آپ کو ویڈیوز شیئر نہیں کر سکوں گی بہت ایزی سنیکس ہیں اور اسپیشلی بچوں کو کیونکہ آلو بہت پسند ہوتے ہیں تو انہیں یہ بہت پسند آئیں گے تو ایک بات ضرور فرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک کلاس میں دیجئے گا چلیں اب یہاں چکن پکوڑا کو فرائے کرنے کی باری آگئے تو میں کیا کروں گی کہ چکن کو بیسن کے بیٹر میں کوٹ کر کے اور آئل میں فرائے کر لوں گی آئل کی فلیم ہم نے لو رکھنی ہے کیونکہ چکن ہماری کچھی ہے تو وہ لو فلیم پہ ہی پکے گی اور گولڈن براؤن ہونے پر آپ ان کو نکال لیجئے گا اور یہاں ہماری لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے فائنل لوگ شیئر نہیں کر سکیوں میں امید کرتی ہوں آج کا ویلوگ بھی آپ لوگوں کو اتنا ہی پسند آیا ہوگا جیسے باقی کے ویلوگ پسند آ رہے ہیں تو آج کا ویلوگ اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ